نیوز 360 دوسری خبر مشکلیں بڑھانے والی آج پلیوشن لیول خطرے کے نشان سے تین سے چار گناہ اوپر ہے ایسے میں اس پردوشن کو کم کرنے کے لیے کئی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں ڈلی میں تین سے چار گناہ پارکنگ فیس بڑھانا یہ کہا جا رہا ہے میٹرو کے قرائے گھٹانے پر بھی ویچار کیا جا رہا ہے سب سے پہلے کیسے ڈلی میں دم گھٹ رہا ہے ڈلی میں پردوشن کا ستر خطرناک ستر پر ہے اسے ابھی نہیں روکا تو حالات اور بگڑ سکتے ہیں اس لئے انوائنمنٹ پلیوشن پریونشن اینڈ کنٹرول آتھارٹی یعنی ای پی سی اے نے دلی میں پارکنگ فیس کو چار گناہ بڑھا دیا ہے اس کے علاوہ ای پی سی اے نے دلی سرکار کو نردیش دیا میٹرو میں آف پیک ٹائم پر میٹرو کا قرائے گھٹایا جائے اور کوچوں کی سنکھیا بڑھا دی جائے سڑکوں کی صفائی پانی کا چھڑکاو کر کے کی جائے تاکہ دھول نہ اڑے دوسرے راجوں کے ٹرکوں کو فیلہا دلی میں آنے سے روک دیا جائے اب اس تیتی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کارک کی گئے ہیں ان کو میں آپ کو پتا دیتا ہوں جو برک کی لنس ہیں لیٹ بھٹے جو جگ جگ پڑھنالی پر ٹیکنالوجی پر نہیں ہیں اور جگ جگ پر ویریفائی نہیں ہوئے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا سٹون کرشٹرز کو بند کر دیا جائے گا ہاٹ مکس پلانٹ کو بند کر دیا جائے گا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو اور مضبوط کیا جائے گا میٹرو کی فریکوینسی بڑھائی جائے گی میٹرو میں کوچ ازارڈ لگائے جائیں گے اور پی کعورس میں قرائے کم کرنے کے لیے بھی میٹرو کو کہا گیا ہے اس کے اوپر سوچ کر بتائیں گے اس کے علاوہ پارکنگ فی بڑھانے کی بھی بات کہی گئی ہے دلی میں پردوشن کے پرہار سے رہت دلانے کے لیے دلی سرکار نے کئی قدب اٹھائے ہیں دلی کے شکشا منتری منیش سودیا نے اعلان کیا ہے کہ دلی میں کل سبھی پرائمری سکول بند رہیں گے ساتھی یہ بھی کہ سبھی طرح کے نرمان کارے بھی کل بند رہیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں دلی میں سموک کی وجہ سے سرکار نے فیصلہ لیا وہیں آئے ایم اے نے بھی دلی سرکار کو سکول بند کرنے کی اپیل کی کسی بھی سکول میں کوئی بھی ماننگ اسیمبلی یا آفٹرون شیفٹ کے سکول ہیں اس میں آفٹرون اسیمبلی نہیں ہوگی جو بھی آوڈور ایکٹیوٹیز ہیں چاہے سپورٹس کی ہیں جو بھی ہے نہیں ہوگی ساتھ ساتھ کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے ہائی رس گروپ زیادہ ہے تو پرائمری تک کے سبھی سکول کو بند کرنے کے نردیش دیے جا رہے ہیں پرائمری کلاسز تک کے فیفت تک کے تو کل بند رہیں گے لیکن ہر گھنٹے استطیق پر نظر رکھی جا رہی ہے رات کو بھی دیکھیں گے کل صبح سے لے کے شام تک دوپہر تک دیکھیں گے ضرورت پڑی تو پھر اس کو پرسوں کے لیے ایکٹینڈ کریں گے لیکن ابھی کل کے لیے ہے کہ پرائمری سکول سبھی بند رہیں گے میرے سہیوگی راجو راج اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں راجو یہ صاف ہے کہ جس طریقے سے دلی میں پردوشن کا جو اسطر ہے خطناک لیول پر پہنچ گیا ایمرجنسی کی سٹیٹ لگ رہی ہے ہیلتھ ایمرجنسی مطلب یود اسطر پر اس پر تمام سیلیوشن لیے جا رہے ہیں دیکھیں نشی طور پر جس حساب سے پولوشن بڑھا ہے پچھلے دو دنوں کے اندر اسے سرکار کے لیے خطرے کی نشانی تھی اور لہٰذا اس کے لیے تھوز قدم اٹھانے جانے تھی آج ایپی ایسے کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں کئی ایسے نڈنے لے گئے جو عام جنتہ کے لیے شروعاتی دور پر پریشانی کا سبب ہے لیکن ان کے سواست کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ مند ثابت ہوگا جیسے جو سب میٹرو کا کرایا ہے انہوں نے کہا ہی جو پی کابر میں میٹرو کی جائے تاکہ زیادہ لوگ میٹرو کیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال ہے ڈی ٹی سی کی جو بسے کی سنکھیا ہے اسے بڑھائے جائے اس کی فرکوینسی جی جی کچھ ٹیکنیکل پرابنن کے ورے سے راجو آپ اپنی بات پوری نہیں کر پا ہے لیکن ہاں جیسا کہ درشکوں ہم پہلے بھی بتا رہے تھے کہ میٹرو کے کرایا کو گھٹانا ایک سلیوشن کے طور پر سامنے آیا ہے اور ایون کو شاید واپس لائے جائے گا وہیں ساتھ ہی سڑک پر دھول اڑانے پر پچاس ہزار روپے تک جرمان آپ دے سکتے ہیں ڈلی میں پارکنگ فی سب سے مہتپونہ تین سے چار گناہ بڑھائی جائے یہ فوری طور پر یود دستر پچھو تیاری سرکار کی طرف سے پولیوشن کو گھٹانے کی لیکن آپ کو بتائیں اس پر ایک بہت بڑی چرچہ ہم کرنے جا رہے ہیں رات کو نو بجے ڈلی میں ایمرجنسی یہ جو پبلک ہیلٹ ایمرجنسی دیکلیئر کر دی گئی ہے کیسے اسے ان میں پٹا جائے کون اس کے لئے ذمہ دار ہے اور کیسے اس کے لئے سرکار تیار ہے اور سوال بھی لگاتا ہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں اگر موقع ملے تو کیا آپ ڈلی جیسے پردوشت شہر کو چھوڑ کے جانا چاہیں گے جواب دیجئے اپنا آپ کے باس options ہے A, B, A, C A, B نہیں C, بتا نہیں اپنا جواب آپ دے سکتے ہیں 57575 پر ٹائپ کیٹے ZPP اپنا جواب A, B, A, C کے ذریعے آپ دیجئے twitter handle at the rate ZBusiness یا پھر facebook at the rate ZBusiness online پر بھی آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں اور اب تک جتنے جواب ہمارے پاس آئے ہیں لگ بگ 87% بچ چکے ہیں 86% لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں ڈلی اب رہنے لائک نہیں ہے سانس لینا دوبھر ہو گیا ہے 12% لوگ مانتے ہیں کہ شاید اس کا خور سمادھان نکال لیا جائے فیلحال ہم ڈلی میں رہیں گے 2% لوگ فیلحال اب یہ مانتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا چلے اب دوسرے بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں جی ایس ٹی سے جڑی ہوئی ہے روز مرہ کے کام میں آنے والے قریب اٹھاون چیزوں کے دام گھٹ سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ سرکار 28% سلاب میں آنے والے 35 سے 50 آئیٹمز کو 28% کے سلاب سے ہٹا دے گی خبر یہ بھی ہے کہ سرکار 12% ٹیک سلاب کا میرے سہگی آلوک پریدرشی سے اس پوری خبر پر اور ڈیٹیلز لیتے ہیں آلوک گوہاٹی میں جی ایس ٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں عام آدمی کو مان لے کیا راحت مل سکتی ہے بلکل عام لوگوں کو راحت دینے کے لیہاج سے جو گوہاٹی میں بیٹھک ہونے والی ہے جی ایس ٹی کاؤنسل کے کافی اہم ہونے والی ہے کیونکہ ویت مطرالے کے سوطلق مطابق جو روز مررہ کے آئیٹم سے کامن یوز کے آئیٹم سے ان کے داموں میں ان کے جی ایس ٹی ریٹ میں کم ہی لائی جا سکتی ہے بہت سارے ایسے کامن یوز کے آئیٹم سے جو 28% کے جی ایس ٹی سلایب میں ابھی ہیں اور سرکار اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے اور ویت مطرالے کی جو ایک سوچی بنی ہے جو اس پروپوزل بنایا ہے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ قریب 32 سے 50 ایسے آئیٹمز ہو سکتے ہیں جن کے جی ایس ٹی ریٹ میں یعنی کہ اس کو 28% سے گھٹا کے کم والے سلایب ہیں یعنی کہ 18% میں لائی جا سکتا ہے ویسے دیکھیں تو اس 28% کے سلایب میں قریب 200 کے قریب آئیٹم ہے لیکن ابھی کافی مشکل ہوگا کہ سبھی آئیٹمز کو نیچے لائی جا لیکن روز مررہ common use کے جو آئیٹمز ہیں اس کو لے کر سرکار کافی ایک طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پر کمی لائی جا سکتی ہے جیسے کی عمومن جو daily use ہو رہی ہیں چیزیں اس کو cement steel اس کے علاوہ جو skin care products ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو روز مررہ کی shaving cream razors یہ تمام چیزیں روز مررہ کی use کے آئیٹم ہے اور ان پر 28% جو کی کافی زیادہ ہے جی جی آلوگ بہت شکریہ اس پوری خب اپا ڈیٹیلز میں بات کرنے کے لئے آپ کا آگے بڑھتے ہیں نویڈا گازیاباد کے پرائیوٹ سکولوں میں منمانی فیز پر لگام لگانے کے لئے یوگی سرکار ایکشن میں آگئی ہے یوگی سرکار ویدھان سبا کے اگلے سطر میں پرائیوٹ سکولوں کے منمانی فیز پر روک لگانے کے لئے ویدھے اکلا سکتی ہے مادھیا میں ایک شکشہ ویبھاگ نے ویدھے اک کا مسودہ تیار کر لیا ہے ویدھے اک کے مطابق کلاس کے حساب سے پرائیوٹ سکولوں کی فیز تیہ ہوگی یو پی میں پرائیوٹ سکول ہر سال 15 سے 20% کی فیز بڑھوتری کرتے ہیں نئے ویدھے اکلا چرچہ بھی کریں گے اب بات کرتے ہیں نوٹ بندی کے ایک سال پورا ہونے پر کس طریقے سے آروپ پر پرتیاروپ لگائے جا رہے ہیں نوٹ بندی کو لے کر سرکار اور کانگریس کے بیچ جنگ چھڑی ہوئی ہے گجرات چناب کو دیکھتے ہوئے بھی کانگریس نوٹ بندی کے سائیڈ ایفیکٹس گنانے کا کوئی موقع نہیں چوک رہی تو ادھر سرکار بھی کانگریس کے پچھلے دس سالوں کا حساب کتاب گنا کر نوٹ بندی کو کالے دھن پر سب سے بڑا حملہ بتا رہی ہے ویتمندی ارون جیٹلی نے پریس کانفرنس کر نوٹ بندی پر کانگریس کے آروپوں کا جواب دیا ہی نوٹ بندی کے فائدے بھی گنائے کوئی ڈی مونٹیزیشن ون آف سلیوشن ہے کہ اس سے سارا سمسیہ حل ہو جائے گی ایسا نہیں ہے لیکن اس نے ایک اجنڈا بدلا اور اس بدلے اجنڈا میں less cash economy کی طرح پم جائیں number of individual tax assesies اس کی سنکھیا normal کی طلنا میں بڑھنے لگی digital transactions بڑھے ہیں high denominational currency کچھ ماترہ میں squeeze کی گئی ہے terror funding کے اوپر ایک بڑا squeeze لگا ہے اس سے پہلے عام طاپ پر خاموش رہنے والے پور پردھان منتری منمون سنگھ کو کانگرس نے میدان میں اتار دیا منمون سنگھ نے نوٹ بندی کو موڈی سرکار کے ایک بڑی غلطی بتایا انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی سے کاروباری برباد ہوئے ہیں لوگوں کی نوٹ رہا گئی مہی وط منتری ارون جیٹ نے منمون سنگھ کو جباب دیا UPA اور NDA میں ایک طرف policy paralysis ایک طرف structural reforms اور حیرانگی تو تب ہے جب ایک ایسی economic exercise جس کے پیچھے ایک ethical rational ہے moral rational ہے اس کو لٹ کہنا an anti black money drive is an ethical drive an anti black money step is a moral step what is morally and ethically correct has to be politically correct no ethics کے معاملے میں بھی Congress کا اور ہمارا دسٹکون بالکل ایک دوسرے سے need for our democracy لاکھ روپے جمع ہو اور پھر نکال لیے گئے 17 68 سندگ خاتوں کا پتا چلا اور ان خاتوں میں جمع رکم ان کی ٹریکس پروفائل سے میچ بھی نہیں ہوئی 29 213 کروڑ روپے کی آن disclosed income کا کھلا سا ہوا اور 1626 کروڑ روپے کی بینامی سمپتی کو سیز کیا گیا شیئے مارکت کے بات کرتے ہیں بازار میں آج زوردار گراؤت دیکھنے کو ملی کاروبار ستر کے آخری گھنٹے میں بازار پر منافع وصولی ہاوی ہوئی اور نفٹی نے انٹرادے میں 10,350 کے اہم ستر کو بھی توڑ دیا دگجوں کے ساتھ چھوٹے مجھولے شہروں کی آج پٹائی ہوئی اور کاروبار ختم کے سبھی سیکٹورل انڈیکس لال نشان میں بند ہوئے موجودہ وطورش کے شروعاتی سات مہینوں میں ڈائریک ٹاکس کلیکشن پندرہ پرسن سے زیادہ بڑھا ہے اور اس دوران کل ڈائریک ٹاکس کلیکشن 4.3 9 لاک کروڑ روپے رہا اس میں انکم ٹاکس اور کارپریٹ ٹاکس شامل ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سرکار نے 2017 2018 کے لئے ڈائریک ٹاکس کلیکشن کا ٹارگٹ 9.8 لاک کروڑ روپے رکھا ہے شروعات کے سات مہینوں میں ٹاکس کلیکشن ٹارگٹ کا 44 دش 7 مہینوں میں 90 کروڑ روپے کے ریفنڈ بھی جاری ہوئے ہیں آگے بڑھتا ہے ایر انڈیا کے وینیویش کو لے کر ویت منتری آرون جیٹوی کے ادھکشت میں مہت پور بیٹھک چل رہی ہے اس بیٹھک میں ایوییشن منتری جیان سنہا اور ایویشن سیکریٹری آرین چوبہ موجود ہیں آپ کو بتائیں بھاری کرز میں ڈو بی ایر انڈیا کے وینیویش کا سرکار اعلان کر چکی ہے ایر انڈیا پر قریب 52 کروڑ روپے کا کرز ہے آج کی بیٹھک میں وینیویش کے طریقوں پر بیچار ہو سکتا ہے اگر آپ اگلے دو دن میں فلائٹ سے ممبئی جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ کو جیب زیادہ ڈھیلی کرنی پڑ سکتی ہے کیونکہ ڈلی ممبئی کے بیچ ہوای کرائے میں بھاری بڑھو تری ہوئی ہے 9 نو نو بر یعنی گرو بار کو ڈلی سے ممبئی فلائٹ کے آنے جانے کا کرایہ ساٹھ ہزار روپے تک پہنچ چکا ہے اور اس کی بڑی وجہ دلی اندرا گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر رنوے کا بند ہونا مانا جا رہا ہے رنوے بند ہونے کی وجہ سے فلائٹ کم اڑان بھر تین دنوں میں دلی سے ممبئی کے قرائے میں کیسی بڑھ ہوتری ہوئی ہے میرے سہوگی دنیش بتا رہے اگر آپ اگلے تین دن دلی سے یاترہ کرنے والے ہیں دلی آنے والے ہیں تو آپ کو یاترہ کافی زیادہ مہنگی پڑھنے والی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دلی کے ائرپورٹ پر ایک رنوے کو مینٹیننس کے لیے کلوز کر دیا رہیا ہے جس کی وجہ سے فلائٹ نہ سیف ڈیلے ہو رہی ہیں بلکی پرائز بھی کافی زیادہ اچھال دیکھنے کو میلا ہے ہم آپ کو اپنی سکرین پر بتائیں کہ کتنا زیادہ ڈیفرنس اگر ہم دکھائیں تو یہاں پہ ڈیلی to مومبئی کی فلائٹ آج کی اگر ہم دیکھتے ہیں آمومن آپ دلی سے مومبئی کی فلائٹ 4 سے 5 ہزار روپے میں مل جاتی ہے لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 20 ہزار اور 21 ہزار کے آس پاس اس کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم 9 تاریخ کی اگر ڈیلی سے مومبئی کی فلائٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی آپ پڑھ رہی ہے لگ بھگ 8 سے 9 ہزار اور 10 ہزار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرائز بڑھتا ہی جا رہا ہے اور وہ اگر ہم مومبئی سے ڈیلی واپس آنے کی کوشش کریں تو تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 ہزار کے آس پاس 10 ہزار سے زیادہ کی یہاں پر اس کا پرائز رہا گیا ہے نہ سکھ مومبئی بلکی ہم احمد آباد کبھی ہم نے ٹکٹ بک کرانے کی کوشش کری تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ٹو احمد آٹ تاریخ بک کرانے کوشش کری تو یہاں پر بھی 15 سے 18 ہزار کے بیچ میں آپ کو فلائٹ ڈیٹیلز کے پرائز مل رہے ہیں جو کی آمومن آپ کو پانچ سے چھ ہزار روپے کی ٹکٹ آپ کو مل جاتی ہے سموگ ہوا جانے کی فراق میں ہے تینے شرما زی میڈیا گجراؤ ویدان سبا چناؤو کی بات کرے تو اس کے لئے بیجی پی ادھیکش امیت شاہ نے گورو مہا سمپرک ابھیان کی شروعات کرتی گجراؤ میں جیسے جیسے چناؤ نزدیک آ رہی ہیں ویرود اور پرچار بڑھتے جا رہی ہیں بیجی پی نے گجراؤ میں گورو مہا سمپرک بیان شروعات احمدہ باد کے نارانپور سے شروع کرتی ہے آپ دیکھئے ماں امیت شاہ دور ٹو کیمپین کر رہے ہے احمدہ باد میں جو کہ سات نومبر سے لے کر بارہ نومبر تک گجراؤ کے سبھی زلو میں بیجی پی اسی طرح سے مہا سمپر کا بیان نکالے گی بیجی پی ادھیق شمیت شاہ نے احمدہ باد کے نارانپور سے کیمپین کی شروعات کی آج سے شروع ہوا گارو مہا سمپر کا بھیان 12 نومبر تک چلے گا کیمپین کے جریعے گجراؤ کے 50,000 مددان کیندر فک بیجی پی پہنچے گی گارو مہا سمپر کا بھیان کا مقصد بھوت کار کرتاؤں سے سمپر کرنا ہے گجراؤ کے پارٹیدار نیتا نے آج کانگریس اپھادک راہل گاندھی سے ملاقات کی گجراؤ چناؤ سے پہلے اس ملاقات کو اہم مانا جا رہا ہے کلیر کر دیا ہے 49 پرسن ریجاریشن کو ٹیچ کرے بگر الگ طریقے سے ایبی شی سمویدانک طور پر سموڑنا جاتی کے بچوں کو ملنا چاہیے اس کے فیور میں کانگریس پارٹی ہے 49 پرسن ریجاریشن جو او بی شی کوٹا ہے اس کو ٹیچ کرے بگر ایبی گجرات کی آترہ یہ کہ دے گی کہ گجرات کے اندر کانگریس پارٹی سرکار بنانے جاری ہے اس دوران الپیش تھاکو نے کسی بھی آپسی مدبھیج سے انکار کیا گجرات میں او بی سی آرکشن کا ماملہ کیند سرکار کے پالے میں ہے کانگریس پارٹی داروں اور او بی اس انکاؤنٹر میں سرکشا بلو نے جائش کے چیف مسود ازہر کے بھانجے کو مار گرائے پلواما انکاؤنٹر پر سینا نے کہا ہے کہ پاکستان کی سینا بھارت میں سکری آتنک وادیوں کو ہتھیار دی رہی ہے کشمیر کے پلواما میں کل مارے گئے تین آتنکیوں پاکستان آمی وادی سینا پرموک جنرل بھپن راوت نے کہا ہے کہ سینا کا مقصد آتنک کو ختم کرنا ہے کل رات پلواما میں سرچ آپریشن کے دوران سرکشا بلوں پر ایک مکان سے تابر توڑ فائرنگ ہونے لگی اس کے بعد سرکشا بلوں نے بھی مورچہ سنبھالتے ہوئے جوابی فائرنگ شروع کی اور تین آتنکیوں کو مار گرایا اس دوران سنہ کا ایک جوان بھی شہید ہو گیا آتنکیوں کے پاس اک اک ایک ایم فور رائیفل بھی برامد ہوئی ہے گی رائیفل پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھی ان ہتھیاروں کا استعمال پاکستان کی بیٹ کرتی ہے ان ہتھیاروں سے صاف ہے کہ پاکستان آتنکیوں کو ہتھیار دے رہی ہے سونیا گاندھی کے قریب تیرہ سال برانی چٹھی پر سیاست کافی تیز ہو گیا ہے پوری ریپورٹ دیکھیں 25 ستمبر 2004 میں لکھی گئی چٹھی اب سامنے آئی ہے یہ چٹھی لکھی تھی کاؤنگری سدھی انہوں نے اپنی جو سرکاری کامکاج اس کو بھرٹ کرنے کے لئے کوشش کیا تو آج میں سمجھتا ہوں کہ CBI کو اور انفرسمنٹ دیریکٹ دونوں کو کیس ریجسٹر کرنی چاہیے ان تینوں کے خلاف what is there in this letter she is only asking for that no company no institutions will be harassed واجبہی سرکار کے دوران دیے گئے تھے UPA سرکار بنے کے چار مہینے کے بھیتر ہی سونیا نے سفارش کا خط لکھا سونیا نے چٹھی میں first global company کے خلاف جانچ روک دی گئی تھی سونیا نے سرکار ایجنسیوں پر company کو پریشان کرنے کا آروپ لگا تھا سونیا نے ماملے کو پرات مکتا کے آدھار پر نپٹار کرنے کو کہا تھا چٹھی ملنے کے ایک global company کے خلاف جانچ روک دی گئی تھی اور آپ کو بتائیں کہ شیئر بازار کی تیزی میں اگر آپ بھی ہو نا چاہتے ہیں مالا مال commodity market میں آپ بڑھانا چاہتے ہیں نیویش کی رفتار تو Zee Business اور نرمل بنگ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سب سے بڑا investor camp beyond market investorial جہاں پر بازار کے بڑے ڈگج آپ کو نہ شہر mutual fund اور commodity market میں نیویش کی tips بتائیں گے بلکہ آپ کے لیے نیویش کے نئے وکل بھی تلاش یں گے ہو جائے تیار 11 رمویمبر کو ہمار رہے ہیں آپ کے شہر مومبائی جہاں صبح 11